اج کل ایک نوی کروٹی پیدا ہو گئی ہے اوکیڑی ہے کہ قبرانچ جا کے سر چکھانا اوکیڑی ہے کہ مائیہ دے بچ ملے رکوٹلے بابیدہ آ جانا یا لالا والے پیر دا اونا اپنے اس تیزنوں ضرور سوچنا ہے کہ آخر کار اے ماتا اے بائی اے گئے کیوں گئے اُنہا دے کول جڑی سر مار دینے کیوں گئے میں کہیے انہوں پچھا کہنے بھی گئے تھا کیوں گا لہتاں یہ کیسے یہ کھنڈ پاٹھ بھی کرایا سی منڈے دے رکھا پہندا سی وہ باہر گیا نہیں میں نے پتا ہے کرا پاٹھ کے داندہ کرایا آئے تھے ایک پاٹھ پرکاس کرایا آئے مطھا ٹھیکا آب جا کے کمرے جب آئے گے گپوڑے ہانک نے شروع کر دیتے سابقہ روایت میں ہے کہ جو پاٹھ ہی پاٹھ کر دا سی پہ جڑے سامنے بیٹھے اور پھورا پاٹھ سندے سا نا پاٹھ کر آیا خدا بھی رضا لہی نہیں اکان کرتنوں راضی کرن لہی نہیں سدگرانوں راضی کرن لہی نہیں بلکہ تم مزدور بن گیا کہ میں اس کر کے پاٹھ کروں لہا سدگر سے تیک آشا میرا ملڈا باہر جنا جانا چاہی جائے بیٹھے کردہ ہاں آج بندیاں جنیاں مہمہ پہنا ہاں کوئی کہن دیا جی دنگر دودھ نہیں دندے ایس کر کے پیر دے جا کے دودھ چڑھا کے آئے کوئی کہن دیا جی میرا کروانا میں تو نراز ہی رہن دا ہے ایس کر کے پیر دے دیویتے میں تیل پا کے آئے کوئی کچھ کہن دا ہے کوئی کچھ کہن دا ہے پھر میں یہ پچھنا ہاں کہ تھانو ایک روحسہ کیوں نہیں کہ ایک ہوتھانو دودھ بھی مل سکتا ہے تو تمہیں مل سکتا ہے کارک بھی راس آسا دے لیں دنیا بھی کوئی ادھادی نعمت نہیں ہے جنہی نعمت ساہی کے کون موجود نہ ہو کوئی نعمت ادھادی نہیں کہ جو ساہی کے کون موجود نہ ہو تمام پر نعمت ہے میرے ساہی کے کون موجود نہیں لیکن تیرے کون مشواس نہیں عقیدہ نہیں یہ اگر عقیدہ لینا ہے تو آجا پھائی صاحب پھائی نندل آل جیدی میں دو چار ستنہ آل جیدے نظر کرتا ہاں فرمارے نے لکھیا ہے کنے عشق دل اچھے جبکے لکھیا ہے قادرِ حرکار گرگو وند سنگھ بے کسارا یار گرگو وند سنگھ آلیم الاسطار گرگو وند سنگھ کاشف الاسرار گرگو وند سنگھ عبرِ رحمت بار گرگو وند سنگھ